بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم بیٹا جیسا کہ ہم چپٹر ٹین تک کلاس میں جو فیزیکل کلاسز تھی ان میں کمپلیٹ کر چکے تھے دو بدو کلاسز تھی ان میں ہم یہ کمپلیٹ کر چکے تھے تو اب پھر آپ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے دوبارہ ادارے بند ہو گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ آن لائن ایڈوکیشن کے موڈ پیانا ہے اور اس میں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے آپ نے زیادہ سیریسنس شو کرنی ہے اور ان لیکچرز کو غور سے سننا ہے اگر ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی بار بار ریپیٹ کیجئے ان کو بار بار آپ سنیے اور پھر بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ مجھ سے ای میل پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اب بیٹا دیسین سٹرکچرز کا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایز یو نو دیٹ وین وی رائٹ اپ پروگرام دا سٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ون بائی ون ون آفٹر ون بیٹا کیا ہوتا ہے ایک سیریز میں پہلے فرسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پھر سیکنڈ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پھر تھرڈ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی سیچوئیشن چاہیے کہ دونوں میں سے جو ہے اگر ایک پاتھ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فار ایگزیمپل آپ کہتے ہیں جی کہ یوزر سے پوچھتے ہیں کہ آپ اردو میں انسٹرکشنز چاہتے ہیں یا انگلیش میں اگر اردو میں چاہتے ہیں تو ون پریس کریں آپ اگر جو ہے وہ انگلیش میں چاہتے ہیں تو کوئی اور کی итогری اگر اگر کی ون پریس کی ہے تو ایک پاتھ فالو ہو اگر کی ون پریس نہیں کی تو دوسرا پاتھ فالو لے یعنی یہ دیکھیں یا سٹرکچر ہے ایک طرف ییس ہیں اس طرف ییس کا پاتھ ہے ٹھیک ہے دوسری طرف جو ہے وہ نو کا پاتھ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں yes کو یہاں no کو وہاں بھی کر سکتے ہیں اب اگر user نے ایک کی پریس کی تو وہ yes والے پات پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے لیکن two پریس کی تو وہ اس والے پات پہ آ جائے گا clear ہوگی بات یہاں تک ٹھیک ہے جی یہ decision structures ہیں تو ان structures کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم different statements جو ہے وہ بناتے جالے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا if statement ہے if statement میں کیا ہے اگر condition true ہے if statement میں کیا ہوگا logical condition ہوگی اگر condition true ہے تو statement execute ہوگی اگر جو ہے وہ condition false ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ next statement پہ چلا جائے گا یہ if statement ہے یہ just if statement ہے اگر یہ آپ program دیکھئے اپنی book میں تو یہاں پر ہے void include stdio.age void mean int age status یہ دو integer variable یہ والے جو ہیں یہ دو integer variable لیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہے printf enter the age آپ کو پتا ہے user کو message جائے گا جو چیز بھی printf میں inverted commas میں ہوتی ہے وہ message as it is چلا جاتا ہے ٹھیک ہے scan f percentage d in percent age age کے ساتھ in percent کا symbol کیوں ہے آپ کو پتا ہے نا کہ اس سے جو variable address وہ scanf function کو ملتا ہے اگر simple age لکھیں گے تو اس کی value ملے گی اگر in percent کے ساتھ ملیں گے تو اس کا address ملے گا اب status is equal to age greater than zero ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اگر یہ true ہوگی اگر یہ true ہوگی تو کیا ہوگا status one آ جائے گا اگر false ہوگی statement تو status zero آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب user نے جو بھی status enter کیا اب کیا ہوگا جی یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے user نے جب when age is less than 60 user نے enter کی age 45 45 enter کی تو کیا 45 بڑا ہے 60 سے false ہوگیا اس جگہ پر 0 آ جائے گا status کی value 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو output میں آئے گا یہ output آگئی ٹھیک ہے status is equal to 0 اسی طرح جب user نے second time جو ہے وہ age 78 enter کر دی ٹھیک ہے جہاں پر یہ condition evaluate ہو رہی ہے کیا 78 بڑا ہے 60 سے yes یہ true ہو گئی true ہو گئی تو status میں کیا آگئی value 1 آگئی تو اب کیا ہوگا print f status is equal to 1 آپ دیکھیں دونوں ہم نے different values کے لیے اس کو try کیا تو اب condition اگر true ہوتی ہے تو result میں 1 آتا ہے اگر condition false ہوتی ہے تو result میں 0 آتا ہے تو یہاں پر condition check ہو رہی تھی ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک بات سمجھ آگئی آپ لوگوں کو hopefully یہ program آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہم if statement دیکھتے دیکھیں اس میں کوئی statement use نہیں ہوئی یا false ہے یہاں تک میرے بیٹو بات سمجھ آگی hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی next اب دیکھتے اب if statement ہے if statement میں کیا ہوتا ہے یہ condition دی ہوئی ہے اگر condition true ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے وہ result کیا آئے گا تب یہ statement جس کے next statements ہیں یہ curly brackets میں جتنی بھی statements ہیں یہ سارے execute ہوں گی اگر ایک statement ہوگی ٹھیک ہے وہ single statement execute ہوگی multiple statements ہوں گی تو multiple statements execute ہوں گی یہاں تک بات سمجھ آگی بیٹا hopefully آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ آگی ہوگی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں if کا کوئی program اب یہاں پر دیکھیں if کو سمجھانے کی کوشش کی گئی بلوگ کے ذریعے اب بکس میں اس بلوگ کو دیکھئے یہاں سے condition اس جگہ پر یہ condition یا expression ہوتا ہے اب اس کے دو پات نکل رہے ہیں اگر condition true ہوگی جہاں بات فالو کرے گی یعنی age 60 سے کم ہے تو فال ہے تو یہ بات فال ہوگا اگر age 60 سے زیادہ ہے true ہے تو یہ بات جو ہے یہ بات فال ہوگا یہاں تک بیٹا بات سمجھ آگی کوئی اس میں مشکل یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں آگے جا کے combine ہو رہے اب بیٹا ہمارے پاس ایک program بنانے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ square root ایک نمبر کا calculate کرنا ٹھیک ہے اور آپ پتا ہے کہ root کے لیے نمبر جو ہے وہ zero سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک positive number کا ہی ہم square root calculate کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک variable لیا double x is equal to 0.0 square root is equal to 0.0 print f enter a number ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کیا scan f percentage f x اب اس کی value دے دی اب اس کی جو بھی value آپ نے دی یہاں پر کیا ہوگا square root is equal to sqrt sqrt کیا بیٹھا یہ math dot h built in function ہے یہاں پر آپ دیکھیں پہلے آپ نے stt io dot h کیا جو کہ آپ کے print f scan f کے لیے user math dot h آپ نے کیا square root کے لیے اب یہاں پر جو بھی number user enter کرے گا suppose 3 enter کر دی تو اس کا square root یہاں پر calculate ہو جائے گا ٹھیک ہے 9 enter کرتا ہے تو 9 کا square root کیا جائے 3 آ جائے گا یہاں پر اگر وہ number minus میں enter کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے minus میں enter کرے گا تو statement execute نہیں ہوگی منس پہ square root نہیں calculate ہوگا آپ کے number greater than zero ہے اس پہ square root calculate ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک بیٹا clear ہوگی بات اب if statement کا ایک اور آپ خود سے program کر سکتے ہیں آج آپ نے ایک class میں بھی program جو second last day تھا اس میں آپ لوگوں نے programs کیے تھے کہ جو ہے وہ ایک number enter کریں اور بتائیں یہ positive ہے یا negative ہے ٹھیک ہے اسی کو آپ نے دوبارہ بھی گھر میں خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ mobile سے app بھی download کر سکتے ہیں c programming کے لیے اپنی جو ہے وہ computers میں بھی c install کر سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ دیکھ لیں گے بیٹا ٹھیک ہے thank you very much جزا اللہ اللہ حافظ